یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پس ملتا ہے اب وہ پوری رقم پر مل جائے تو اس پر جھکات ادا ہوگی یا جو یرلی یعنی سالانہ جتنا جمع ہوتا تھا اس کی ایک سیٹ بنا کے کیلکولیشن کر کے نکالنی ہوگی جواب انعائیت فرمائے ججا خوال اللہ خیرہ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا فرینڈ سرکل ہے جو پیسے جمع کرتا ہے اور اس کی جمع ہوئی رقم صاحبی نصاب کی مقدر سے زیادہ ہے تو اس کی جھکات وہ فنڈ سے ہی نکالنے ہوگی یا جھکات کی جو اماؤنٹ ہے وہ جتنے فرینڈ سے ان میں ڈیوائیڈ کر کے جس کے بھاگ میں جتنا آئے اتنی ادا کرنی ہوگی لیکن اس میں کوئی دوست صاحبی نصاب نہ ہو تو کیا کریں لہٰذا جواب انعائیت فرمائے اسلام علیکم کمپنی میں کام کرتے ہوئے جیسا کہ آپ نے بتائے کہ ہر مہینے کی سیلری سے کمپنی کچھ رقم کاٹتی ہے اور وہ پھر سال کے اینڈ میں ملتی ہے یا جڑتی رہتی ہے آپ کی شاید آپ وہ ای پی ایف کی بات کر رہے ہیں اگر یہ واقعی پی ایف سے متعلق سوال ہے تو پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پی ایف کے اوپر زکاة ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کا مال ہوتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے آپ اس کو جب چاہے نکلوا سکتے ہیں یعنی جب نکالنے کی شرط پائی جائے اور یہ آپ کے مرضی کے بغیر کوئی اور کے قبضے میں ہونا مانا جاتا ہے تو اس لئے پی ایف کے اوپر زکاة جو ہے وہ ہر سال ادا کرنی ہوگی اگر آپ صاحب زکاة ہیں اور دوسری شرط بھی پائی جاتی ہوں اور اگر وہ پی ایف نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کمپنی ہر سال پیسہ کچھ پرسنٹ کاٹ کے اپنے پاس رکھتی ہے اور پھر جو ہے وہ سال میں آپ کے پاس اکھٹا دیتی یا ٹی ڈی ایس وغیرہ سمجھ لے کہ وہ سال میں آپ کو ریٹن جب اس کا ملے گا تو جب وہ ایک سال میں ریٹن ملے گا جب وہ اماؤنٹ آجے گا تو اس پر آپ جب ہوئی نا وہ زکاة دے سکتے ہیں اور پی ایف کے کیس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے تو ہر سال اس اماؤنٹ کی زکاة نکالتے رہیں یا پھر جب آپ اس کو ایک ساتھ نکالیں یعنی جب وہ آپ کو ملے اور ایسی صورت یہ جب ہوگی جب وہ آپ کی قدرت سے باہر ہوگا کہ جب وہ آپ کو ملے گا تب آپ اس کے ایک ساتھ زکاة نکالتے ہیں لیکن پی ایف کے اکثر کیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قدرت سے باہر ہوئے یا ایسا کوئی مام لاؤ کے نکال نہ سکتا ہو کچھ ٹائم پیریڈ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں بندہ وہ نہیں نکال سکتا زکاة اگر زکاة کا ٹائم ہے اور نکال نہیں سکتا تو پھر وہ اس اماؤنٹ کا حساب کر کے زکاة ادھا ضرور کر سکتا ہے اور اور اگر ایسا ہے کہ کمپنی اپنے پاس رکھے اس مال کو دیتی ہی نہیں ہے تو پھر جب کمپنی دے ان تمام سالوں کے اس وقت ایک ساتھ زکاة نکالے جا سکتی ہے اور فنڈ وغیرہ اس کی ڈیٹیل آپ ایک دفعہ علماء سے مل کے معلوم کریں اس کے آپ نے پوری تفصیل بھی نہیں بتائی یعنی کس طریقے کا فنڈ جمع ہوتا ہے دوست مل کے کرتے ہیں تو وہ کس کو مالک بناتے ہیں کس کے پاس جمع کرتے ہیں اور دیگر سوالات بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ ایک مرتبہ روبرو کسی سے ملیں گے علماء سنت میں سے تو پھر وہ آپ کو فیسٹو فیس جواب جو دے دیں گے کہ اس کی زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی اور ہوگی تو پھر کون شخص اس میں ادا کرے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا